کیسے ہو ہاں جب آپ یہ بتاؤ تو کئی بار اس ہال میں میں نے کارکرم کیا ہے کتنے پہلے لوگ ہیں جو اس کے پہلے یہاں پر آئے ہیں جب آپ اٹھاؤ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے جمہو کشمیر سے کون آیا ہے کوئی ہاتھ اٹھاؤ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے دیکھو میں تمہیں میں یہاں بار بار بلاتا ہوں تیاغی جی بلاتے ہیں جب میں نے تم کو پہلی بار بلاتا ہے تم سے ایک بات کہی تھی نا تم بھارت کو بدلنے والے ہو اب اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ لوگ اس ہال میں آتے ہو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سی اے سی کیسے بھارت کو بدل رہا ہے آپ کو دکھائی بڑھ رہا ہے نا یہ ہی میں آپ سے امید کرتا تھا آپ نے آدھار بنایا آپ بھارت بل پیمنٹ کرتے ہو آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہو آپ نے ڈیجیٹل لیٹریسی کیا آپ نے ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے لوگوں کو جاگ روک کیا ابھی مجھے تیاغی جی بتا رہے تھے کہ نوودے کا پچیس لاکھ فارم آپ بھر رہے ہو اندرا گاندھی اوپن انورسٹی کا کام کر رہے ہو اب میں دیش کا قانون منتری ہوں تو تیری لوگ کا کام آپ کر رہے ہو اس کو آگے بڑھاؤں گا لیکن آج کا دن بہت سپیشل ہے کیونکہ جو میری کلپنا ہے آپ کے بارے میں دیش کو بدلنے والے اور جو ہماری بہنیں آئی ہیں بیٹی آئی ہیں آج میں ان سے بات کر رہا ہوں ہمارے پدھار منتری نے کیا کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یاد ہے نا اور جب کرنال میں اس کا اگھاٹن کیا تھا انہوں نے تو میں بھی تھا اس کارکرم میں ہماری بہت سی ویلی بیٹی میں نے ایک بات کہی تھی بیٹی نہیں بچاؤ گے تو بہو کہاں سے لاؤ گے ہم بات سمجھتے ہو ہندوستان کیسا بدلنا ہے ابھی اوشاہ ساگوان نے آپ کو بدھائی دیا چھبیش جدوری کی کل کی پرے ٹی وی پر دیکھا تھا ہماری سی آر پی ایف کی بیٹیاں بولیٹ موٹر سائیکل پر کیسے کرتب کر رہے تھے دیکھا تھا کی نہیں دیکھا تھا سارے آشیان میں بھی کھڑا تھا میری پتنی تھی ہم لوگ سارے منتری کھڑے ہو گئے کیونکہ بھارت کی بیٹی کی ساحس وہ بتا رہی تھی کہ بھارت کی بیٹیاں کیا کر سکتے ہیں آج کل ہمارے پدھار منتری نے ایک اور بات کیا کہی تھی کہ آپ بھارت کی بیٹیاں فائٹر پلین بھی اڑائیں گے پہلے وہ چرچہ ہوتی تھی کہ ایلاو کریں کی نہیں کریں تو آج بھارت کی بیٹیاں ایئر فورس میں فائٹر پلین اڑا رہی ہیں دیکھ رہے ہیں ابھی دو سال پہلے راشپتی اوباما آئے تھے تو چھبیچ نمری کی پریڈ میں تھے تو پہلے سینہ کی پریڈ کا آگے پرندرچک کے لوگ چلتے ہیں باقی چلتے ہیں پردان منتری نے کہا اوباما جی آئے ہیں بھارت کی سینہ کی افسروں کی مہلہ ٹکڑی وہ سب سے آگے لیڈ کرے گی کیونکہ یہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ایک نیا ہندوستان کل دیکھا تھا ائر فورس کے پلین کے سامنے نیوی کے پریڈ میں مہلائے کھڑی تھے اور آج دیکھ رہی ہو لائی سی کے انتیس کروڑ سبسکرائبر ہے اور اس کی ایم ڈی کون ہے اوشا ساگوان سامنے بیٹھی ہے دیکھ رہی ہو اور ایش ڈی ایف سی بینک ایک بہت بڑا بینک ہے نون گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی سینئر رائیس پریجنٹ اسمیتہ بھارگو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے آج ہمیں دیش کو آگے بڑھانا ہے مہلاؤں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اور سوچ بھارت کا بھیان کیا تھا دیکھو ہمارے پردان منٹری کی سوچ کیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے معلوم کیا کی سوچالہ نہیں ہے سکول میں تو بیٹیاں گھر چلی جاتی ہیں بڑی ہوتی ہیں تو پھر سکول میں نہیں آتی تو کہا اگر سوچ بھارت بنانا ہے تو ہر سکول میں سوچالے بنانا ہے اور آج پچھلے تین سال میں تین کروڑ سوچالے بنے بھارت کے گاؤں میں سکولوں میں وہی پر جب تیاغی جی میرے پاس آئے تھی اور آج میں اس منج سے تیاغی جی اور ان کے سی اے سی کی پوری ٹیم کا ابھیرندن کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی بڑیاں کام کر رہے ہیں اور تم لوگ سے کہوں گا ایک بات تیاغی جی کے لیے کسکر تعلیم بجا دو یہ کام ہونا چاہیے تو یہ جو پوری تو جی سانی ہاں ہمارے سیکیٹری بیٹھے ہوئے میری ان سے بات ہوئی جو نے نبیشہ لائیا تیاغی جی رائیا ہم نے کہا یہ کام کراؤ کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا ابھیشاپ تھا ماسک دھرم کے بارے میں بات کرنا بھی ابھیشاپ تھا شرماتے تھے لوگ ہم نے کہا یہ ایک سچائی ہے پرکرتی کی آج ہماری بیٹیاں جب اتنا کام کر رہی ہیں تو اس آندولن میں سی اے سی کو آگے لگانا چاہیے اور آج جس طرح سے اس کو استری سوابیمان کا نام دیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور سوچ بھارت سوست بھارت سوست بھارت استری سوابیمان استری سوابیمان سی اے سی کا مان یہ سوچ لے کر چلنے کے ضرورت اب دیکھو ابھی بیٹیاں آئی تھی تلنگنا سے جلگاہوں سے کتنا اچھا کام ہو رہا ہے آج میں نے آپ کو کیوں ملایا ہے یہ آندولن بننا چاہیے اور دیکھو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آج یہ اوشا ساگوان کیوں آئی ہیں آج یہ باقی جو ہماری ایج ڈی ایف سی کے مزیس بھگت ہے وہ کیوں بیٹھی ہیں بار بار تعریف کر رہی ہیں آپ کی کیونکہ وہ بھی تو دیش کو دیکھتی ہے نا وہ بھی دیش کے لیے کام کرتی ہے تو دیش کے کام کرنے والے ہر لوگ آپ بدلنے والوں کے ساتھ جھوڑیں گے اور جھوڑتے رہیں گے کیونکہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اوشا میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ آپ محلہ ہیں یوگی پتازی کاری ہیں الائیس کی دنیا کی بڑی سب سے انشورنس کمپنی ہے تو آپ کا کندھا ان بیٹیوں کے کندھوں کے ساتھ جھوڑنا چاہیے یہ میں آپ سے اپیکشا کروں گا اور یہی کام میں آپ سے بھی کروں گا میسیس بھگت کہ ایج ڈی ایف سی کا بھی کندھا اور باقی سب کا کندھا جھوڑنا چاہیے اور آپ سے ہماری اپیکشا کیا ہے جو کام ملے وہ کام ایمانداری سے کرنا جو کام ملے اس کو ہمت کے ساتھ کرنا جو کام ملے اس کو بدلاؤ کے لئے کرنا کیا میں تمہوں سے ایک اپیکشا کروں کہ یہ جو وینڈنگ مشین سریٹری نیپکین کی آئے گی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں میں سکشکہ بھی بنو گے بیٹیوں کو پڑھاؤ گے بتاؤ گے کہ سواست کے لئے ضروری ہے جن کی ماتا کو کچھ شک لگتا ہے ان کی ماتا کو سمجھاؤ گے اور جو میں نے ٹی وی میں کہا تھا تو میرا نام لے کے بھی بول دینا منتری جی نے کہا ہے ماتا جی سے بات کرنے کے لئے یہ بھارت فرکار کا سندیش میں چاہتا ہوں یہ آن دنوں اس طرح سے بنے گا صرف بیچنا نہیں ہے بتانا ہے سمجھانا ہے سکھانا ہے اور دیش کو سواست بنانا ہے یہ پوری سوچ ہے اس اس طرح سواب ایمان کی یہ میری آپ سے آپ ایک شاہ ہوگی مجھانا آپ سے کچھ دو تیم باتیں اور کرنی ہے دیکھو آپ جتنا بدلاؤ کے لئے آگے بڑھو گے دنیا اتنا آپ کے پاس آئے گی ابھی عجیس آنی جی بتا رہے تھے کہ میں سنسد میں ہم نے کہا بلکل کہتا ہوں ہم دیجٹل انڈیا میں کیا کر رہے ہیں سی اے سی کیا کر رہا ہے یہ بھی بتاؤ ابھی میں دس دن پہلے شیلنکہ گیا تھا وہاں پر میرا بھاشن تھا وہاں کے ایک پور ویدیش منتری تھے لکشمن خیدرمگار تو ان کے سممان میں ہر سال ایک میموری لیکچر ہوتا ہے تو اس میں ٹونی بلیر انگلین کے پور پدھان منتری آئے ہیں باقی آئے ہیں اس میں انہوں نے مجھے بولایا تھا اور میں نے بھارت کے لوگتانترک وکاس کی چرچہ کی تھی اور بھارت کے لوگتانترک وکاس کی آترہ میں میں نے ڈیجٹل بدلاؤ کی چرچہ کی تھی اور ڈیجٹل بدلاؤ میں کامن سرویس سنٹر کیا بدل رہا ہے میں نے اس کی بھی چرچہ کی تھی آج سے دو مہینہ پہلے میں بہاماس گیا تھا کامن ویلز لومنسٹرسہ کانفرنس تھا لگ بھگ چاریس دیش کے قانون منتی دنیا کے آئے تھے بہاماس امریکہ سے بھی آگئے وہاں بھی میں نے چرچہ کی جب ڈیجٹل انکلوشن کی چرچہ کی تو اس میں کامن سرویس سنٹر کی چرچہ کی تو میں تمہارے لیے دنیا میں بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ تم نے بھارت کو بدلنے کا کام کیا ہے اور کبھی اس بات سے پیچھے مت ہٹنا کہ دیش کے بدلاؤ کا بہت بڑا بھار تمہارے کندوں پر ہے ایمانداری سنکل نشتہ بدلاؤ کئی میں دیکھتا ہوں ہمارے ویلی بیٹیوں کو بہنوں کو ایک ہمارے بیہار کی بجنتی دیوی ہے وہ تیسرا کلاس پاس ہے وہ بہت گیا کہ آگے ویلی چلاتی ہے کامن سرویس سنٹر وہ مجھ سے ملنے آئی میں اسے لوگ کو بلاتا ہوں آپ دیکھتے ہو نا میری تصفیر آتی ہے تو آپ لوگ کی تصفیر بھی پیچھے میں آتی ہے اور اگر میں چاہوں گا کہ سب کی تصفیر پیچھے میں آئے جو آگے سے بولیں گے ٹھیک ہے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی تصفیر اوپر میں آنی چاہیے تو میں نے کہا بجنتی دیوی تم تو تیسری پلاس ہو تم آگے کیا کروگی کہا سر میں نے ورت لیا ہے کہ جب سے میرے انگلی پر ماؤس آیا ہے میں اپنی بیٹی کو بھی پڑھاؤں گی اور گاؤں کی ساری بیٹیوں کو پڑھاؤں گی ہم نے کہا یہ کام کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں جب یہاں پر آیا آنے کے پہلے چرچہ ہو رہی تھی تو میں نے کچھ نردیش دیا ہے جیسا ہنی جی کو اور تیاغی جی کو کیا کہا ہے میں نے جو یو این کا ہیلس انڈیکس ہے کہ مانوں کے وقاس پہ جو ہیومن سٹینڈرڈ ویلی سٹینڈرڈز ہیں اس بدلاؤں میں سی اے سی کی بھومیگاوں کو نوٹ کیا جائے اور میری مہتوکہ انگشہ سی اے سی کے بارے میں ہے کہ سی اے سی نے جب دنیا کے ہیومن ریسورس کے بدلاؤں کی کہانی کہی جائے مانوں وقاس کے بدلاؤں کی کہانی کہی جائے تو اس میں بھارت کے سی اے سی کی بھومیگا کا بھی ذکر ہو یہ میری تم لوگ سے پیکشاہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں نے تم سے بہت چھوٹی بات کہی تھی اب یہ تین سال ہو گیا سارے تین سال ہو گیا اور دیکھو یہ اندلن اتنا بڑا بنے گا کہ کوئی روک نہیں سکتا ہے اب یہ منج پر اشاہ مجھ سے بات کر رہی تھی اسپیتہ مجھ سے بات کر رہی تھی یہ سبھی پربابی تھے آگے اور اشاہ جڑیں گے اور اسپیتہ جڑیں گے کیونکہ ہر کے اندر بھارت کو بدلنے کی ایک چاہت ہے بھارت کو دنیا کی بڑی طاقت بنانے کا سنکلب ہے اور مجھے جراب ہی شک نہیں ہے کہ ایک سو تیس کون کے ہندوستان کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں دنیا کو بڑی طاقت بنانی ہے اور نرند موڈی کی اگوائی میں ہم دنیا کو بھارت کو دنیا کی بڑی طاقت بنا رہے ہیں کل ہم نے راجپت میں بیٹھے ہوئے تھے دس دس دیش کے پدھان منتی راجپتی آئے تھے بھارت کی طاقت سینہ کی طاقت مہناؤں کی طاقت سی آر پی ایف بی ایس ایف پولیس کلا سنسکرٹی ویویتہ پورا بھارت دکھائی پڑ رہا تھا یہی تو بھارت ہے اور ہماری سوچ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ہندوستان کی کوئی بھی کمپنی نیا کام گاؤں میں کرنا چاہے تو تیاغی جی پوچھے کہ کیا ہم سی اے سی کا اپیو کر سکتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے آج ہم نے ایک اور آندولن شروع کیا تھا کومن سر یہ چھوٹے شہروں میں بی پی او کا اس کی بھی کہانی کیا ہے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں جب میں مودہ جی کی سرکار میں دیش کا آئی ٹی منتری بن کے بینگلور گیا تھا دیش کے آئی ٹی کمپنیوں سے ملنے کے لیے تو دو تین گھنٹے کی بیٹک تھی تو وہاں سے باہر نکلا تو بیہار یو پی ایم پی کے بچے کھڑے تھے انہوں نے کہا رویس سر کچھ ایسا کام کریے کہ ہم اپنے گاؤں لوٹ سکے بینگلور بہت مہنگا شہر آئے یہ بات میں دماغ میں آگئی اور میں نے کہا کچھ کروں گا چھوٹے شہروں میں بی پی او کی میں نے کلپ نہ لائی بی بھاک کا شروع میں بہت بیروت تھا آج ہم کو آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایم فال میں کوہیما میں گوہاتی میں ڈبروگر میں پکنا میں مزفرپور میں بریلی میں الہاباد کانپور بھیونڈی ارنگاباد ترچڑا پلی ویلور ایسے کئی شہروں میں بی پی او شروع ہو گیا ہے اور آگے جو شروع ہونے ورانسی اور آگے جو شروع ہونے والا ہے اس میں آپ کا گازی پور بھی ہے دیوریا بھی ہے گیا بھی ہے گوالیر بھی ہے اب اس کی ایک اور کڑھی ہم آگے لے گئے ہیں گرام پنچائت میں بی پی او سی اے سی کے ساتھ بی پی او جو کلپنا تیاغیجی لے کر کے آئے ہیں اچھی بات ہے لوگ کو نوکری ملنی چاہیے اور میں پیشہ کروں گا اوشہ آپ سے اور اسپیتہ آپ سے اور باقی سبوں سے کہ ان بچیوں کو کام ملنا چاہیے جو کومن سرویس سینٹر میں کال سینٹر کھولتے ہیں آپ کے بینکنگ کا کام ہے آپ کے انشورنس کا کام ہے میں کہوں گا آجے بھوشن پانچ آجے سانی جی سے کہ بات کرنا چاہیے باقی جو ہیلس کیئر کے کال سینٹرز ہیں جو کرشی چھتر کے کال سینٹر ہیں جو آپ کے ٹیلی کمیونکیشن کے کال سینٹر ہیں تو میں آپ کو ون سپاٹ سینٹر بدانا چاہتا ہوں اگر کال سینٹر لینا ہے تو سی اے سی کے پاس جاؤ اگر ٹیلی میڈیسن لینا ہے تو سی اے سی کے پاس جاؤ اگر ڈیجٹل لیٹریسی لینا ہے تو سی اے سی کے پاس جاؤ اگر بھارت بل پیمنٹ لینا ہے تو سی اے سی کے پاس جاؤ اور دیکھو جتنا اچھا کام کروگے اتنا ہی آسمان کھلے گا بلکل اب پچیس لاکھ نوودے کا فارم تم نے بھر دیا ہے یہ چھوٹی بات ہے کیا آدھار کی چنتہ مجھے بتائی گئی ہے تیاغی جی نے بتایا ہے میں دیکھوں گا تم نے اچھا کام کیا ہے آگے بھی چنتہ کروں گا گھبلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمت سے کام کرو لیکن میری بس ایک ہی ہے پیکشہ ہے میں تمہارے پیچھے کھڑا رہوں گا تم کو سنکلپ سے کام کرنا پڑے گا اور ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا دیکھو میں سخت منتری ہوں میں ایمانداری کو بہت پرموٹ کرتا ہوں اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں تم سے کہ جہاں دو لاکھ ستر ہجار میں دس ویلی کی شکایت میں کیوں سنتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تم بھارت کو بدلنے والے ہو ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں دیکھو کتنا بڑی ہاں رجل کوئی بینک چل رہا ہے اتنا بڑی ہاں کام کر رہا ہوں ابھی تم نے دیکھا کہ جو سلیٹی نپکن بنا رہے ہو آپ تو کتنوں کو نوکنی دے رہا ہو تو یہ بڑا اندورن بننا چاہیے اس لئے سنکلپ نشتہ محنت اور سب سے بڑی بات ایمانداری جب یہ لے کے چلو دیکھو ایک بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں ہندوستان کی ایک بہت بڑی ساکھ ہے ایماندار لوگوں کی ہمیشہ پوچھیں اور میں چاہتا ہوں ہماری جو بیٹیاں یہاں پر ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسی ساخھ بناو کہ جب اشا اور اسپیتا کے سامنے ایجن بنانے کی بات آئے تو وہ اپنے لوگوں کو کہیں سی اے سی کے بندوں کو آنکھ موند کر اپنا ایجن بناؤ کیونکہ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں یہ میری اپیقشاہ ہے تو اس دیش کو آگے بڑھانا ہے اور اجستانی میں نے آپ کو نردیش دیا ہے کہ سی اے سی کے پورے سسٹم کو پورا سہیوگ دیا جائے میں نے پہلے کہا تھا میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں ڈیجیٹل انڈیا کے مادھیم سے ایک کھندوستان کو مجبوط دیش بنانا ہے ابھی میرے پاس صبح میں خبر آئی ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کی سنکھیا سو کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے کبھی سمجھ سکتے تھے دیسمبر کا ڈیٹا میرے پاس میں نے ٹویٹ کیا ہے اس کو آج یہ جو پورا بھیم کی بات اجیس آہنی جی نے کی ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات اسپیتہ نے بھی بتائی کیسے وہ ٹرین کر رہی ہیں تو آج ڈیجیٹل پیمنٹ ڈیجیٹل لٹریسی ڈیجیٹل ڈیلیوری آف سرویسز یہ سب کیا ہے اور اس کے آگے پھر اب یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ونڈ مشین سے پانچ روپے کا سکہ ڈالا اور ایک سرٹری نیپکن نکل گیا یہ بھی تو ڈیجیٹلی ہے نا اور کیا ہے اور بنایا کس نے ایک ہمارے جلگاؤں کی بیٹی نے بنایا ہے تو یہ پورا ہندوستان میں جو آنترپریئرشپ اُدھیم شیل تھا کہ پوری دنیا آ کر سٹڈی کرے کہ بھارت نے سی اے سی کے مادیم سے اپنی بیٹیوں کو کیسے اُدھیم شیل بنایا ہے یہ ہماری کلپناپ کے ساتھ ہے اور خاص کر کے میں ہم اپنے کشمیر کی بیٹیوں کا بہت افرندن کرنا چاہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ تمام کچھ لوگ جو ویدیش سے اشارہ پا کر آتنکواد کرتے ہیں ہماری کشمیر کی بیٹیاں اور نوجوان جھکتے نہیں ہیں اور وہ کامن سرویس سنٹر کے مادیم سے ڈیجیٹل ڈیلیوری آف سرویسز کرتے ہیں ان کے لئے تعلیم جائیے آپ لوگ اور میں نے ابھی جب کامن سرویس سنٹر کیے بی پیو کی بات کی تو مجھے بہت مداتے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سوپور میں چھینگر میں بدوار میں باندیپورا میں یہاں بھی بی پیو کھل گیا ہے تو آتنکوادی اپنا کام کرے ہم تو بدلنے والے ہیں سی اے سی بدلنے والے ہیں بدلنے والے اپنا کام کریں گے تو آج آ کر بہت ہی اچھا لگا پورا من میں اتصا آ گیا کی نہیں تو اسٹری سوابیمان کو پورا کرو لڑکے نہیں مجھے لڑکیوں کے آواز سننا ہے اسٹری سوابیمان پورا کروگی بلکل بہت بڑی آتو میرے ساتھ جوڑ سے بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیواز نمستے